مجھے خوشی ہے کہ مجھے باپ جیسی مکوزہ ہستی پلپ کشک کرنے کا موقع ملا ہے ان کے سائے میں بخت ہوتا ہے ان کے سائے میں بخت ہوتا ہے باپ گھر کے درخت ہوتا ہے متقسمتی سے ہمارے معاشرے میں باکشان میں تو بہت سے کسیدے پڑے جاتے ہیں لیکن باپ کی قربانیوں کو نلانداز کر دیا جاتا ہے مجھ کو رکھا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روح میں بے شک ماں کی قدمت علی جنت ہے بے شک ماں کی قدمت علی جنت ہے لیکن آج ہم یہ بھول گے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی ماں کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی لیکن جنت کا دروازہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے مگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں سب سے زیادہ باپ کی قربانیاں نظر آئیں گے مگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں سب سے زیادہ باپ کی قربانی نظر آئیں باپ وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لئے بڑی سا بڑی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہوتا باپ وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لئے بڑی سا بڑی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہوتا باپ وہ وای چس ہے جو چاہتا ہے آپ دنیا میں سے زیادہ کامیاب ہو جناب صدر باپ کی عظمت لکھنے میں تو بیٹوں کے ورح سیار ہو جائیں گے باپ کی عظمت لکھنے پر بیٹوں کے ورح سیار ہو جائیں گے لیکن اس عظیم ہستی کے لئے لفظ کم پڑ جائیں لیکن اس عظیم ہستی کے لئے لفظ کم پڑ جائیں باپ کیشان بھی چند ایک پیش کرنے کے بعد میں اپنی تقنیت کا اقتیام اس شیئر سے کرنا چاہوں گا ترغضر رکھ تا ہے مجھے رگو جان سے ترغضر رکھتا ہے مجھے رگو جان سے بس یہ بات میں رہا کم نہیں میرے ماں سے پرانا سوٹ پینتا ہے کم تو خواتا ہے Career میں میرا سبھی خرید کر لاتا ہے مجھے سوتے ہوئے دیکھتا ہے مجھے سوٹے ہو انہوں نے سوچ کیا کیا وہ اس کو دوتا ہے بس یہ بعد سچے میں ربما ایمؑ کن نےی میرے ماں سے باپ کی آنچ سے گھرنے والا ایک آنسی باپ کی آنچ سے گھر ہے ایک آنسی آپ کا تمام مرور اللہ روح اس لئے اہتیار کیجئے باپ ایک ایسا شجر ہے باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں چاہیے کتنا ہی بڑا ہو چاہیے کتنا ہی بڑا ہو مگر گھر کا مضبوط ستنباب ہی ہوتا ہے